بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکہ ڈی وچر ڈی سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لائنگویش ٹرینر اپفیسر احمد رضا آج کے ویڈیو میں ہمارا لیکچر ہے جی آنڈی ونڈ ویڈیو ہے آفاق اقبال سیریز نیو ایڈیشن سائنس کلاس فیفتھ یونٹ نمبر ون سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ چلیے شروع کرتے ہیں کانٹینٹس مشتملات فارس فیرست یونٹ ون کلاسیفیکیشن نمبر ون یونٹ ٹو فلاورز انڈ سیڈز یونٹ ٹری انوارمنٹل پولوشن یعنی فلاورز انڈ سیڈز کا مطلب ہو گیا پھول اور بیج انوارمنٹل پولوشن کا مطلب ہو گیا جو مولیاتی علودگی فور مائکرو آگنیزم کا مطلب ہو گیا خورد بینی اجزاء اور فیفت الیکٹرسیٹی کا مطلب ہو گیا بجلی اور یہ ہے پیج نمبر تھرڈی فائیو کے اوپر مائکرو آگنیزم پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پہ تھے اور انوارمنٹل پولوشن یعنی کہ مولیاتی علودگی جو ہے وہ پیج نمبر بیس پہ تھی سکس پہ میکنیٹیزم مکناطی سیت پیج نمبر فورٹی ٹو سیون لائٹس یعنی روشنی پیج نمبر فورٹی نائن ایٹ ساون آواز پیج نمبر ففٹی فائیو نائن فورس اور ماشین پیج نمبر سکتی تین سویل پیج نمبر سیونٹی ایون یونٹ ایون سرکچر آف آردھ سویل مٹی فورس آردھ ماشین آرکت اور ماشین سرکچر آف آردھ زمین کی ساخت پیج نمبر سیونٹی سکس اور ماشین سپیس سائنس خلائی سائنس یونٹ نمبر 12 اور پیج نمبر 82 یونٹ 1 کلاسیفیکیشن تقسیم سٹویٹس لرنگ آؤٹکم سٹویٹس لرنگ آؤٹکم آفتر کمپلیٹنگ سٹویٹس لرنگ آؤٹکم اسی سنٹ کو مکمل کرنے کے بعد سٹویٹس لرنگی بچے اس کابل ہو جائیں گے پیچان کر سکیں کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کی اور اپلیکیشن اپلیکیشن کی سٹویٹنگ پلانٹس اور انیمالز سٹویٹنگ پلانٹس اور انیمالز کمپیر فلاورنگ اور نون فلاورنگ پلانٹس کمپیر فلاورنگ اور نون فلاورنگ پلانٹس کمپیر کر سکیں فلاورنگ اور نون فلاورنگ پلانٹس کلاسیفائی فلاورنگ پلانٹس انٹو ٹو میجر گروپس کلاسیفائی کر سکیں جی انٹو ٹو میجر گروپس ڈائی کارٹس اور مونو کارٹس مونو کارٹس یعنی ڈائی کارٹس اور مونو کارٹس کے بارے میں فرق واضح کر سکیں اور ہر ایک کے لیے الگ الگ مثالیں دے سکیں ڈائی کارٹ اور مونو کارٹ کی تعریف کیا ہوتی ہے ڈائی کارٹ جو ہوتا ہے وہ یاد رکھ لیں کہ بیج کے درمیان میں جو ایک لائن سی لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دو عصو میں تقسیم ہوتا ہے اس کو ڈائی کارٹ کہتے ہیں اور مونو کارٹ جو ہے جس کے اندر وہ لائن نہ لگی ہوئی ہو اور وہ سنگل بیج ہو اور اس کا جو ہے اس کو ہم مونو کارٹ کہتے ہیں گروپ جی کمپیر موازنہ کر سکیں دے سٹرکچر سٹرکچر کا مونو کارٹ مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ ڈائی کارٹ سیڈز کا لیف اور فلارز پودوں اور فلارز کا نکال سکے فرق بیٹوین بیٹوین انورٹی بریٹس یعنی جو ہے وہ ریڈ کارٹی رکھنے والے جانور انورٹی بریٹس اور ریڈ کارٹی کے بغیر address کیکرٹیڈی ان کے بنیادی خدو خال سے classify انورٹی بریٹس انورٹی بریٹس کے بارے میں جانور بیان کر سکیں 5 گروپ اور 5 گروپ کے بارے میں سپونجیز سپونجیز وامز وامز انسیکس انسیکس سنیلز یا انسیکس کیڑے ہو گئے وامز بھی جو ہے نا وہ کیڑے ہو گئے سپونجیز جو آپ کے جو ہے وہ فنگس جس میں ہوتی ہے سنیلز جو ہے وہ گھوں گے ہوں گئے سٹار فش اور سٹار فش کلا سی فائی ورٹیبریٹس انٹو فش ورٹیبریٹس کے بارے میں جانا وہ جان سکیں انٹو فش فش کے اندر ایم فیبینز ایم فیبینز ریپٹائلز رپٹائلز میں برڈز برڈز میں اینڈ میملز اور میملز کے اندر ان کی خصوصیات کے حساب سے تو چلیے شروع کرتے ہیں لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بتانے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ دلچسپی کے ساتھ بتا سکتے ہیں جس سے بچوں کا جو ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہوتا ہے ایک سکوئر کلومیٹر میں ایک چکور مربع کلومیٹر کے اندر وہ زیادہ انسیکٹس ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ اتنے انسیکٹس نہیں ہوتے جتنے گاؤں کے ایک مربع کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہ یہ بتانے چاہ رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ جو ہوتا ہے وہ گرین بیس جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ انہیبیٹنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں پہ آپ کو زیادہ آپ اس کو مزید جو ہے نا سینٹیفیکلی سرچ کر کے بھی بچوں کو مزید تھوڑا سا آگاہ کر سکتے ہیں جو بچے گاؤں سے ہوں گے وہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آسلا بھی دینا ہے ایسا نہیں ہو کہ بچے جو ہے نا وہ ٹیری فائی ہو کہ گروں کو جا کے بتائیں اور آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ہی سنداز سے وہ ففت کلاس کے بچے ہیں تو ان کو بور بھی نہیں ہونے دینا اور ان کو ٹیری فائی بھی نہیں ہونے دینا تو چلیے شروع کرتے ہیں جی ابزارو یور سراؤننگز اپنے اردگرد کو جو ہے نا وہ سراؤننگز کو ابزارو کیجئے ان کا مظاہرہ کیجئے ان کو جو ہے نا وہ پرک ہیے جاندار چیزوں کے بارے کی لسٹ بنائیے بہت پلانٹس انیملز جس میں پلانٹس اور انیملز دونوں شامل ہوں اب ان کو اورینج کرنے کی کوشش کیجئے ان گروپ گروپ کے اندر ان کے اندر ان کے اندر اس گروپنگز اس گروپنگز کیلاتی ہے اور یہ جو گروپنگ ہوتی ہے مختلف اشیاء کی ہوتی ہے اور اوبجیکٹس یا مظاہر کی بنیاد پر ایک جیسے خصوصیات اور تفرق یا فرق پر پریزنٹ ان دیم جو ان کے اندر موجود ہوتا ہے اب جو تصویر ہے آپ کی وہ لیکچرنگ سٹوری آپ دوبارہ سے کریئٹ کر سکتے ہیں ٹیچنگ پوائنٹ پڑھ کے تو آگے چلتے ہیں مولیمانہ نکتہ ٹیچنگ پوائنٹ ریمائنڈ سٹورنٹس ہے یہ بسیکلی آپ کی جو فور کلاس کی چیزیں ہیں وہ آپ نے بچوں کو ساتھ ساتھ ریمائنڈ کرنی ہے کہ لیونگ تھنگز کیا ہوتی ہیں اور نون لیونگ تھنگز کیا ہوتی ہیں تاکہ ان کا جو کانسپٹ ہے وہ مزید بہتر ہو جائے اور ساتھ میں رویئن بھی ہو جائے پیج من جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے اور جو ٹیچنگ پوائنٹ کے اندر جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپلینگ چارٹس جو ہے وہ بنوائیں ان سے بچوں سے اور اس کو کلاس کے اندر جو ہے وہ لگوا دیں پیج نمبر ٹو سائنٹسٹ سائنسدان انہیں کلاسیفائی کیا ہے لیونگ آرگنزمز لیونگ آرگنزمز کو اور ان کو خاص نام دیئے ہیں ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے لیونگ آرگنزم جاندار جو آرگنزمز کے اندر پانچ مزید جو ہے وہ گروپس کے اندر کارڈ جو کہ کارڈ وہ کہلاتے ہیں kingdoms جو کہ kingdoms کہلاتے ہیں this classification is giving below یہ جو ہے نا وہ نیچے دی جارہی ہے plantae پہلی جو ہے نا وہ kingdom ہے دوسرا animalia دوسری kingdom ہے تیسرا fungi تیسری kingdom ہے اور پانچمی جو ہے نا وہ monera پانچمی kingdom ہے and protista جو ہے وہ سوری چوتھی kingdom ہے اور protista جو ہے وہ پانچمی kingdom ہے اسلامی کارنر کو پڑھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں there is not a moving living creature on earth زمین پر کوئی بھی عرکت کرنے والی چیز نہیں ہے nor birds nor پرندے that flies جو اڑتے ہیں with its two wings اپنے دو پروں کے ذریعے سے but our communities لیکن وہ communities ہیں groups ہیں like you تمہاری طرح we have neglected nothing ہم نے کچھ بھی نگلیکٹ نہیں کیا کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے in the book کتاب کے اندر then unto their lord جو کچھ ان کے lord نے بیان کیا ہے they all shall be gathered اور ان سب کو جو ہے وہ دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا سورہ اللہ نام کے اندر بنیادی طور پر میرا خیال ہے اب اس کو تھوڑا سا جو ہے نا research کر لیجئے گا میرا خیال ہے کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے اور یہ والی بن رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا رَتْبِن وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّهِ فِي الْقُرَانِ کہ کوئی خوشکورتر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو تو اس سے آگے پیچھے والی دوسرا سورہ انعام جو آپ ویورز ہیں میرے اور وہ حفاظِ قرآن ہیں وہ اس ترجمے کو پڑھ کے تو exact جو آیا مبارکہ بنتی ہے وہ comment کر دیجئے گا تاکہ ہم سب کا اس میں بھلا ہو جائے گا اور ہم سب اس سے سیکھ سکیں گے اور اس سے پڑھ سکیں گے فائیو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو آگے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں لیٹ اس ڈسکس آئیے ڈسکس کرتے ہیں پلانٹ کنگڈم پلانٹ کنگڈم یعنی پلانٹ آئے دس کنگڈم کنزسٹ یہ جو ہے کنگڈم جو ہے کنزسٹ ہوتی ہے مشتمل ہوتی ہے پلانٹس پلانٹس کے اوپر دی آر ملٹی سیلولار آرگنزم یہ جو ہے وہ کثیر خلیاتی جو آرگنزم ہوتے ہیں دی آر آر سو کالڈ پروڈیسرز ان کو آپ پروڈیسرز کہتے ہیں بیکوز دی کین پریپیئر کیونکہ یہ بناتے ہیں دی آر اون فوڈ اپنی ذاتی خوراک دی آر ٹو گروپس ان کے دو گروپس ہوتے ہیں پلانٹ کنگڈم پلانٹ کنگڈم کے اندر فلاورنگ پلانٹس پھول دینے والے پودے اور نان فلاورنگ پلانٹس اور غیر نا پھول دینے والے یا بغیر پھول کے پھول والے پودے سفہ نمبر دو کا یہاں پہ اختتام ہوا ہے اس پر ٹیچنگ پوائنٹ نہیں ہے تو سفہ نمبر تین پہ چلتے ہیں فلاورنگ پلانٹس میرا خیال ہے ہم ایک کا پیج جو ہے نہیں پیج نمبر تھری چل رہا ہے مارے پاس انہوں نے بی پہلے دے دی ہے اصولی طور پہ یہاں پہ اے پہلے آنا چاہیے تھا پیج نمبر ٹو کے بعد پیج نمبر ہے تو تھری لی می چیک دیٹ فلاورنگ پلانٹس پھولوں والے پودے فلاورنگ پلانٹس ہیں پھولوں والے پودوں کے جو ہے ان کے اوپر پھول ہوتے ہیں اور وہ بیج بھی مہیا کرتے ہیں دیر سیڈز ان کے جو بیج ہوتے ہیں می بھی انکلوزڈ ان فروٹس وہ پھل کے اندر ہو سکتے ہیں اور پریزنٹ ان فلارز یا پھولوں کے اندر ہو سکتے ہیں روز، آرنج، ایپل، ویٹ، رائس غلاب، روز، غلاب، آرنج جو ہے وہ مالٹا، یقینو، ایپل، سیب، ویٹ، گندم، رائس، چاول اور سن فلارز اور سورج مکھی آرسے ہیں سم اگزمپلز آف فلاورنگ پلانٹس یہ جو ہے وہ پھولوں والے پودوں کی مثالیں ہیں فلاورنگ پلانٹس اور پھولوں والے جو پودے ہوتے ہیں ان کو دو مزید جو ہے وہ گروپس کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے نمبروں کے بیسز پر آف سیڈز یعنی بیج کے لیوز ان ایچ پلانٹ کے ہر پلانٹ کے اندر جو ہے وہ بیج کے کتنے جو ہے وہ حصے ہوتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو تھوڑا مزید پڑھتے ہیں جی اورنج پلانٹ ویٹ نون فلاورنگ پلانٹ جی ان کے لیوز نہیں ہوتے آف دیئر لیوز ان کے لیوز آر نیڈل شیپڈ وہ نیڈل شیپڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جو پتے ہوتے ہوتے ہیں وہ سوئی کی نوک کے جیسے ہوتے ہیں سچ ایز کونیفر جیسے کہ کونیفر ہوتے ہیں پینز کونیفر جو ہے یعنی چیڈ کے درخت پینز بلوط کے درخت یا پائنز کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں چلغوزہ کے درخت جونیپرز اور جونیپرز سیڈارز یا دیودار اینڈ موسز اور جتنے بھی جو ہے نا وہ موسز ہوتے ہیں موسٹ نون فلاورنگ پلانٹس جو زیادہ نون فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ری پروڈیوز بائی ریلیزنگ لارج نمبر آف ٹینی سپورز لائک فرنز وہ یہ جو ہے ری پروڈیوز کرتے ہوتے ہیں جی ٹینی پورز یا ٹائنی پورز سپورز لائک فرنز جیسے کہ فرن کے اندر ہوتا ہے یو کین سی یہ فرن آپ کو پہلی پیکچر میں نظر آرہا ہے دوسری میں الووئرہ نظر آرہا ہے اور تیسری میں موسیس نظر آرہا ہے سو مونوکورٹ اینڈ ڈائیکورٹ مونوکورٹ جو ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے اور ڈائیکورٹ جس کے اندر دو پرت ہوتے ہیں بیج کے اسے ڈائیکورٹ کہتے ہیں اور جو مونو کاٹ ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے They have only 1 seed ان کے اندر ایک seed ہے leaf inside the seed coat جو کہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے It is often only a thin leaf یہ قلعہ جو ہے وہ leaf ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی جو ہے وہ پرت ہوتا ہے It is fleshy and oily یہ fleshy اور oily ہوتا ہے یعنی اس کے اندر جوہاں گودا ہوتا ہے اور اس کے اندر جوہے وہ oil ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے اسٹر سٹور فوڈ خوراک کو اکٹھا کرنا گرینز جتنے بھی غلے والی چیزیں ہوتی ہیں ویٹ گندم ہو گیا کارن کارن ہو گئی رائس رائس یعنی کہ کارن مکی ہو گئی اور رائس چاول میلٹ جس کو آپ کہتے ہیں جی آئی وانٹ ٹو سی دیٹ جس کو آپ کیا کہیں گے ستو ڈیفوڈل اور ڈیفوڈل جو ہے وہ آبی نرگس شگرکین گنہ بنانا کیلا آنین پیاس بیمبو بیمبو پام ٹریز پام ٹریز اور گراس اور گراس آر اگزیمپل آف مونو کارٹس یہ سارے کے سارے جو ہے مونو کارٹس کی مثالیں ہیں ڈائی کارٹس ڈائی کارٹس ہوتے ہیں جی دے ایو ٹو سیڈز ان کے جو ہے نا وہ ٹو سیڈز لیو انسائیڈ دا سیڈ کارٹ ان کے اندر جو ہے نا دو جو ہے وہ پرت ہوتے ہیں یہ زیادہ تر مڑے وہ ہوتے ہیں اور موٹے تازے ہوتے ہیں پیز مٹر بینز پھلیاں لینٹلز مٹر پھلی ٹومیٹوز جو آپ کے ہوتے ہیں لینٹلز دالے ٹومیٹوز یعنی ٹومیٹر اینڈ آکس اور جو آکس ہوتے ہیں جنگلی جائی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیمپلز آف ڈائی کارٹس یہ ڈائی کارٹس کی مثالیں ہیں مونو کارٹس ڈائی کارٹس ہیو ٹو دیفرنٹ فیچرز ان کے جو ہے وہ ٹو دیفرنٹ فیچرز ہیں لیو، لیوز یعنی پتے، سٹیمز، تنے، روٹس، جڑے اینڈ فلارز اور پھول سیمیلیریٹیز خصوصیات اور فرق بیٹوین بھوٹ ٹائپس آر گیون بیلو وہ نیچے دیا جا رہا ہے مونوکورٹس جو ہوتے ہیں سیڈز ہے ون کارٹی لیڈن ان کا جو ہے وہ ایک کارٹی لیڈن ہوتا ہے جبکہ ڈائی کارٹس کے اندر ٹو کارٹی لیڈنز ہوتے ہیں دے ایو فائبرس روٹس مونوکورٹ میں فائبرس روٹس ہوتی ہیں جبکہ ڈائی کارٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیپ روٹس ہوتی ہیں لیو ہیو پیرلل وینز مونوکورٹس کے اندر جب وہاں پیرلیل وینز ہوتی ہیں جبکہ ڈائی کوٹس کے اندر لیو اے ور نیٹ لائک وینز ان کے اندر جو ہے وہ جال نما وینز ہوتی ہیں دیہ حافت ملٹیپل آف تھری پیٹلز ان کے جو ہیں وہ تین سے زائد پیٹلز ہوتی ہیں جبکہ جو ڈائی کارٹ ہوتا ہے اس کے اندر چاہ سے پانچ تک جو ہے وہ فلار کے پیٹل ہوتے ہیں پیٹل جو ہیں وہ فلاور کے اندر ہوتے ہیں انیمالز آر آل سو کلاسیفائیڈ انیمالز جو ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے آن دا بیسز بنیاد پر آف سیمیلیریٹیز جو ہے وہ خصوصیات اکٹھی خصوصیات انڈیفرنسز اور فرق بیٹوین دیم ان کے اندر نو لیٹا اس سٹڈی آئیہ مزید جو ہے وہ جانتے ہیں متعلق کرتے ہیں انیمال کنگنم انیمال کنگنمز کا انیمال کنگنم دیر آر ڈیفرنٹ انیمالز لیوڈ آراؤنڈ آس ہمارے اردگیت مختلف قسم کے انیمالز ہوتے ہیں ہم ان کی جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن سٹڈی کریں گے آن دا بیسز بنیاد پر آف بیک بون بیک بون کے سم انیمالز کچھ انیمالز آف بیک بون ان کی جو ہے نا وہ یعنی ریڈ کی اڈی ہوتی ہے اور باقی جو ہوتے ہیں ان کی ریڈ کی اڈی نہیں ہوتی ورٹی بریٹس آر انیمالز ورٹی بریٹس وہ انیمالز ہوتے ہیں جن کی ریڈ کی اڈی ہوتی ہے سچ از یومنز جیسے کہ یومنز ہیں برڈز پرندے ہیں انیمالز جو ہوتے ہیں جو ریڈ کی اڈی رکھتے ہیں آر کلاسیفائیڈ ان کو تقسیم کیا جاتا ہے انٹو فائیو مین سب گروپس پانچ بنیادی سب گروپس کے اندر مین کریکٹریسٹرکس آف ایچ سب گروپس آر گیونگ آن دا نیکس پیج ان کی جو سب کی خصوصیات ہیں وہ اگلے پیج پر دی جا رہی ہیں پیج نمبر چار ہمارا یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے ٹیچنگ پوائنٹ پڑھتے ہیں جی مولیمانہ نکتہ آسک سٹوڈنٹس بچوں کو کہیے to collect different seeds کہ مختلف جنہو سیڈز کو جو ہے وہ اکٹھا کریں from a grocery shop کسی جو ہے وہ سبزی کی دکان سے pour all seeds in a box سارے جنہو سیڈز کو ایک باکس کے اندر جا لٹکا دیں and mix them اور ان کو اکٹھا کر لیں call students بچوں کو کہیے کہیے one by one and help them to separate and recognize the seeds as monocot or diecot اور بچوں کو جو ہے نا اکٹھا کیجئے اور activity کروائیے اور ان سے پوچھئے کہ کون کون سے جو ہے نا الگ کروائیے بیج کو اور ان سے پوچھئے کہ کون سے جو ہے نا وہ monocots ہیں اور کون کون سے diecot ہیں پیج نمبر 4 یہاں پہ ہمارا انڈ ہو رہا ہے پیج نمبر 5 کے اوپر جو ہے نا vertebrates کی جو major classification ہے نمبر 1 پہ ہیں جی fish fish یہاں پہ classification کے طور پہ آ رہا ہے جیسے کہ clone fish ہوگی نمبر 2 amphibians جو ہے وہ بھی vertebrative ہوتے ہیں اور vertebrates کے amphibians جس کے اندر آپ کے frogs اور toads آتے ہیں نمبر 3 جو ہے وہ reptiles ہیں reptiles رہینے والے جانور جس کے اندر snakes اور different جو ہے وہ other جو ہے وہ like snakes جو ہے وہ reptiles آتے ہیں اور 4 نمبر پہ birds ہوتے ہیں birds ہوتے ہیں جیسے کہ pigeons اور sparrows وغیرہ اور پانچویں نمبر پہ mammals ہیں یعنی mammals جو بچے بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دودھ بھی دیتے ہیں تو horses اس کے بعد جی fish کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں fish یہاں پہ most fishes زیادہ most fish زیادہ تر جو fish یعنی کہ مسئلیاں ہوتی ہیں are covered with scales وہ جو ہے وہ scales کے ساتھ اٹی ہوئی ہوتی ہیں ان کے جلد کے اوپر جو ہے وہ scales ہوتی ہیں they have fins ان کے گلپڑے ہوتے ہیں a tail ایک دم ہوتی ہے that help جو مدد کرتی ہے them ان کی moved through water پانی کے اندر گھومنے کے لیے salmon salmon goldfish side child tuna and eels are example of fish salmon goldfish goldfish جو آپ عام گھروں کے اندر رکھتے ہوتے ہیں ornamental fishes میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی tuna جو ہے وہ سمندر کے اندر ہوتی ہے side child جو ہے جن کے سر کے اوپر جو ہے وہ موٹی سی ایک جو ہے وہ brain سا بنا ہوتا ہے amphibians amphibians have thin and moist skins amphibians جو ہوتے ہیں ان کے thin اور moist skins ہوتی ہیں they breathe وہ sans لیتے ہیں frog جیسے کہ frog ہیں through their skin اپنی skin کے ذریعے سے but an adult frog has lungs too لیکن جو بڑا frog ہوتا ہے اس کے پھپڑے بھی ہوتے ہیں frog toads and salamanders یعنی frogs frogs toads اور جو salamanders ہوتے ہیں are examples of amphibians وہ amphibians کی مثالے ہیں frog ہوتا ہے بڑا جو medic ہوتا ہے جس کو آپ ڈڈو بھی کہتے ہوتے ہیں toads جو ہوتا ہے وہ چھوٹے medic ہوتے ہیں اور salamanders جو ہے وہ اس سے چھوٹے reptiles they have dry and scaly skins ان کی جو ہے وہ reptiles جو ہوتے ہیں یعنی رینے والے ان کی dry اور scaly جو ہے وہ skin ہوتی ہے alligators یعنی crocodiles جو ہوتے ہیں alligators crocodiles lizards crocodile اور alligators جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے crocodile قد میں چھوٹا ہوتا ہے اور alligators اسی نسل میں بڑا ہوتا ہے lizards shiply snakes some etc اور some of the members یہ سارے کے سارے جو ہیں members of this group اس group کے birds they have they are warm blooded وہ warm blooded ہوتے ہیں and have feeders اور ان کے پر ہوتے ہیں on their body ان کے باڈی کے اوپر their temperature ان کا جو temperature ہوتا ہے always stay the same وہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے even if it is a cold اگرچہ تھنڈ ہو outside تب بھی ان کا جو temperature ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے جیسے کہ sparrow sparrow یعنی چڑیا وغیرہ birds do not have teeth پرندوں کی جو ہے وہ دانت نہیں ہوتے they have hard beaks ان کی جو ہے وہ سخت چونچیں ہوتی ہیں that they use جس کو وہ استعمال کرتے ہیں to get foods خوراک کے لئے or defend themselves یا اپنے آپ کو بچانے کے لئے یا اپنی حفاظت کے لئے they have light but strong skeletons ان کا نرم یا جو ہے وہ کمزور کمزور نہیں آئے گا یہاں پہ مطلب آپ تھوڑا سا جو ہے اس کے معنی میں strong بہت ہی مضبوط جو ہے وہ ڈانچہ ہوتا ہے اڈیوں کا and hollow bones اور کھوکھلی اڈیاں ہوتی ہیں اب مثال کے طور پہ اس کی مثالیں کیا ہوں گی جی سپیروز ڈکس ڈکس پیجنز سپیروز چڑیا ڈکس بدخیں پیجنز ڈکس کا بدخیں بھی ہو سکتا ہے مرگاویاں بھی ہو سکتا ہے پیجنز جو کبوتر ہیں ایگلز باز والچرز گد and falcons اور شاہ باز are some examples of bird وہ پرندوں کے مثالیں ہیں mammals mammals they are also warm blooded mammals جو ہوتے ہیں وہ بھی warm blooded ہوتے ہیں صرف پرندے جو ہے وہ cold blooded ہوتے ہیں نہیں birds بھی جو ہیں وہ warm blooded ہوتے ہیں cold blooded میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں they are also warm blooded وہ بھی warm blooded ہوتے ہیں the females produce milk ان کی جو مادائیں ہوتی ہیں وہ دودھ بناتی ہیں for the nourishment غزائیت کے لیے of our young اپنے نوجوانوں کے لیے most mammals زیادہ تر جو mammals ہوتے ہیں have hair ان کے بال ہوتے ہیں mice rats جنگلی چوہے porco pines porco pines be be ours tigers camels monkeys kangaroos and dogs are some examples porco pines جو ہے جس کو آپ یہ basically جو ہار علاقے کے اندر اس کا ایک اپنا ہی نام ہوتا ہے یہ بہت سے کانٹے رکھتی ہوتی ہے جو پنجاب کے اندر اس کو say بولتے ہوتے ہیں زیادہ تر invertebrates invertebrates are animals invertebrates وہ animals ہوتے ہیں without backbone جن کی read kd نہیں ہوتی major groups of invertebrates invertebrates کے جو major groups ہیں are sponges وہ sponges ہیں worms کیڑے insects بھی کیڑے snails گھونگے and starfish اور starfish are given below وہ نیچے دی جا رہی ہے sponges the group mostly lives in water salt water یہ زیادہ تر نمکین پانیوں میں رہتا ہے they are the simplest of invertebrates یہ سادہ ترین invertebrates ہیں they live in water وہ پانی میں رہتے ہیں and filter food پانی سے بسنے والے کیڑے discuss the different types of invertebrates different type of invertebrates with students students کے ساتھ show them انہیں بتائیے pictures تصاویر and help them اور ان کے مدد کیجئے recognize their names کہ وہ اپنے ناموں کو جو ہے وہ جان سکیں insects ladybirds ladybirds جو ہے وہ ہوتے ہیں اس کو آپ میرے خیال جو ہے وہ my body بھی کہتے ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر ملکہ بھی کہتے ہوتے ہیں butterfly titli grass سوپر گھوڑا ant chunty snails گھونگے have external skeleton ان کا جو ہے وہ اوپری skeleton ہوتا ہے یا بہری پرت ہوتا ہے skeleton دھانچے کا پانی کے اندر رہنے والے جانور ہیں جاندار ہیں that have a central opening جن کے جو ہے وہ موں کے اوپر سے opening ہوتی ہے for taking in food جہاں سے وہ خوراک لیتے ہیں this group یہ جو group ہے includes اس میں شامل ہیں bewails اور wolves clams oysters squirts and octopuses اور octopuses جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں starfishes starfishes جو ہوتی ہیں they are also known وہ جانی جاتی ہیں as sea سمندر سمندر کے طور پر starfish starfish cannot swim starfish جو ہے وہ tear نہیں سکتی ہے they are found in the deep ocean وہ زیادہ گیرے سمندروں میں ہوتی ہے as well as shallow waters stars اور جو کھوکلے پانی ہوتے ہیں یعنی جن کے اندر نیچے سے جو ہے وہ area جو خالی ہو یا جیسے سکولز بناتے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی starfish ٹھیک ہے جی cold blooded versus warm blooded یہ یہ پہ پیج نمبر 7 پہ دیا ہوا ہے یہی حصہ جو ہے آپ نے جو ہماری آگے exercise آئے گی exercise کے اندر جو آپ نے technique دینی ہے وہ یہی والی دینی ہے یاد رکھ لیں cold blooded they maintain body temperature cold blooded جو ہوتے ہیں انہوں نے body temperature maintain کرنا ہوتا ہے in according with their surroundings اپنے محول کے مطابق warm blooded they maintain a high body temperature ان کا زیادہ عروج پر temperature ہوتا regardless of external temperature بہری temperature کے بغیر reptiles reptiles جو ہوتے ہیں amphibians fish fish insects worms snails snails and starfish یہ سارے جو cold blooded ہیں جبکہ birds and mammals birds اور mammals جو ہوتے ہیں یہ warm blooded ہیں یہ warm blooded ہیں اچھا جی let's do it page نمبر seven ہمارا یہاں پہ end ہوا let's do it چلی شروع کرتے ہیں grow a die cut seed کو یہ die cut بیچ کو گئی ہے گلاس جار کے اندر draw pictures اور تصویریں بنائیے of the different stages of its growth from germination اس کے جرمination اس کے اگاؤو سے لے کر to a young plant ایک نوجوان پودے تک also record اور record کیجئے your observation اپنے مشاہدات in your notebook اپنی copy کے اندر یہ activity آپ class wise بھی کروا سکتے ہیں اور بچوں کو گھر کے لئے بھی دے سکتے ہیں بٹ ایسا نہ ہو کہ ماں سکول آ جائیں کہ کچھن کے اندر کوئی گلاس نہیں چھوڑا انہوں نے تو اس تجربات کروا دیں تو بچوں کے آدھ میں دیں گے تو یا پھر آپ بائیو لیب کے اندر یا سائنس لیب کے اندر یہ خود سے کروائیں آپ وہاں پہ تین چار گلاسز کے اندر مختلف مونو کارڈ یا ڈائی کارڈ لگا دیں اور جب وہ ہو گئیں تو سٹیجز کے مینز گروپنگ کلاسیفکیشن یا تقسیم کار کا مطلب ہوتا ہے مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا چیزوں کو اور مظاہر کو مشابیت کی بنیاد پر مشابیت نہیں مجھے اس وقت یاد آ رہا تھا شروع میں مشابیت سیمیلی جو آپ ورڈ دیں گے وہ مشابیت ہے ٹھیک جی دو گروپ ہیں پلانٹ کنگڈم پلانٹ کنگڈم کے اندر فلاورنگ اور نون فلاورنگ پلانٹ یہ میں پوائنٹ آپ اس لئے دے رہا ہوں کہ اگر آپ انگلیش میڈیو پڑھاتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے ٹھیک جی فلاورنگ پلانٹ جو تقسیم کیا جاتے ہیں مزید مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ کے اندر نمبر آف سیڈ یعنی بیجوں کی تعداد کے ساب سے اور پتوں کی تعداد کے ساب سے ماملز آر برڈز آر وام بلڈڈ دی آر مینٹین دیر اون باڈی ہیٹ ماملز جو ہوتا ہے وہ اپنی ہیٹ خود بناتے ہیں موضوع اپنے محول کے مناسبت سے کونڈ برڈڈ انیمالز کین ناڈ مینٹین دیر باڈی ٹیمبریچر کونڈ برڈڈ جو ہوتے ہیں سرد جو ہے وہ خون رکھنے والے جو جانور ہوتے ہیں انہیں ٹیمبریچر مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دی پینڈز آن دا آؤٹسائی ٹیمبریچر وہ بائر بائر کا جو ٹیمبریچر ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ زندہ رہتے ہیں انیمالز کین بی کلاسیفائیڈ انیمالز جو ہیں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹر ٹو میجر کٹیگریز دو میجر کٹیگریز یا گروپس کے اندر وٹی بریٹس ان ان وٹی بریٹس یعنی ریڈ کے ڈ رکھنے والے جانور اور ریڈ کے ڈ نہ رکھنے والے جانور وٹی بریٹس آر انیمالز وٹی بریٹس ہوتے ہیں وہ ریڈ کے ڈ رکھتے ہیں ان وٹی بریٹس آر انیمالز اور جو ان وٹی بریٹس ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے ہوتے ہیں ریڈ کے ڈ ویڈ آؤٹ بیک بون یعنی وہ بغیر ریڈ کے ڈ کے ہوتے ہیں بلڈ جور سکلز جی لکہ دا پچھر انڈ کٹیگریز پچھر کو دیکھیں اور ان کو کٹیگریز کٹیگریز کیجئے ایس وارم بلڈڈ اور کول بلڈڈ انیمالز ریپٹائلز جتنے بھی آئیں گے اس کے اندر وہ کول بلڈڈ ہوں گے باقی جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کے وارم بلڈڈڈ ہوں گے پیج نمبر ایٹ کا یہاں پہ جو انہیں اختام ہوا وارم بلڈڈڈ اور انیمالز اور کول بلڈڈڈ انیمالز ان کے جو خصوصیات وہ میں پیچھے آپ کو بتا کے آیا ہوں اس پیج سے آپ نے یہاں پہ کاپی کرنی ہے اور مزید جو ہے وہ آپ اس کے جو ہے وہ بیسک اگر آپ کو دینی ہو مزید آپ نے سرچ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ پانچویں کے بجائے چھٹی ساتھویں کلاس کے اندر دیکھیں گے تو وارم بلڈڈڈ اور کول بلڈڈڈ کی جو خصوصیات وہ بھی یہاں پر دی جا سکتی ہیں ان شارٹ جو ہے نمبر کلاس کے بچے ہیں دو دو جو ہے نا وہ ان کے لیے کافی ہیں تو اگر آپ اضافی دینا چاہیں خود سے تو اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے آپ اس کو میں وارم بلڈڈڈ اور کول بلڈڈڈ کے اوپر آپ کو ایک الگ سے جو ہے وہ لیکچر دے دوں گا اس کے اندر ہم اس کو پانچ دس منٹ تک کے لیکچر بنا لیں گے تاکہ اگر آپ کو کلاس کے اندر جا کے اس کو الگ سے بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا پڑے یا آگے سینئر کلاس کے اندر تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ پرابلم کریئٹ نہ ہو آگے چلتے ہیں جی امپروو یور سکلز چوز دا کریکٹ آپشن وچ اف دا فالوئنگ is a vertebrate اچھا جی ان میں سے کون سے vertebrate ہے جی سنیک کے اوپر آپ سیدھا سیدھا جو نا وہ ٹک کر دیں ان vertebrates are animals which do not have backbone جی invertebrates کا جو ہے نا وہ آپ نے b پہ جو ہے نا سیلیکٹ کرنا ہے اور پہلے کا آپ نے c سیلیکٹ کرنا ہے دوسرے کا b سیلیکٹ کرنا ہے which which one is not a characteristics of monocot two cotyledons جو ہے وہ monocot کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہیں سیدھے سیدھا آپ اس کا جو نا وہ کر سکتے ہیں a کو جو ہے وہ کلک کر دیں page نمبر 9 ہمارا ہے یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور i think page نمبر 10 اب اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے تو page نمبر 10 جو وہ میرے خلالوں نہ بھیجا نہیں ہے یا میرے پاس پہنچا نہیں ہے this is the last slide so let me go now we will be right back with you with the new topic with the new videos with the new on-demand lectures and with the new research and with the new teaching techniques so let me go now and say with me do something more for humanity